دنگائی کے شکار بنے مردھرا کے لال ہیڈ کانشٹیبل رتن لال کو آج پورے راج کے سممان کے ساتھ انتیم ودائی دی گئی کیندر سرکار نے شہید کا درجہ اور پرجنوں کے لیے ایک کروڑ روپے کی آرتک مدد کا اعلان کیا ہے پرجنوں نے مانگ کی ہے کہ دنگائیوں کو سکت سے سکت سزا ملے مردھرا کے رتن کو آخری سلام شہید کی شہادت کو ملا سممان ایک کروڑ کی مدد اور نوکری کا اعلان غم اور آسوں کے سیلاب کے بیچ مردھرا کے لال اور دلی پولس کے شہید ہیڈ کانسٹیبل رتن لال کرسیکر کے تیہا ولی میں راج کی اسممان کے ساتھ انتیم ودائی دی گئی رتن لال کے انتیم یاترہ میں اڑے جن سیلاب نے نم آنکھوں سے ان کی شہادت کو نمن کیا رتن لال کے پرجنوں نے مانگ کی کہ جن دنگائیوں نے ان کے پریوار کی خوشیاں چھینی ہیں انہیں فانسی ہونی چاہیے پریجنوں اور گرامیڑوں کی مانگ کے بعد کے اندر سرکار نے رتن لال کو شہید کا درجہ دینے کا اعلان کیا سرکار کی طرف سے شہید کے آشرت کو نوکری اور پریبار کو ایک کروڑ روپے معافضے کا اعلان کیا گیا کہ اب تک دلی پولس میں کسی کو شہید کا درجہ نہیں دیا گیا ہے لیکن رتن لال کو ہم شہید کا درجہ دیتے ہیں اور ایک کروڑ روپے کا پیکج بارے سرکار ان کو دے گی ان کی پتنی کو ان کی کوالیفیکیشن کی حساب سے نوکری دے گی اور بھی جتنے بھی سعید کو جتنے بھی سویدہیں ملتی ہیں وہ ساری کے ساری فیسلٹیج ان کو ملیں گی تو میں مانے پرزان منطری جی کا بارویت کروں گا دلی میں ہنسا کے دوران ہیڈ کانسٹیبل رتن لال کے دنگائیوں نے جان لے لی رتن لال انیس سو اٹھان نوے میں دلی پولس میں بطور سپاہی بھرتی ہوئے تھے آخری وقت میں ہوئے سی بی گوکل پوری کے دفتر میں تینات تھے مول روپ سے راجستان کے رہنے والے رتن لال کا پریوار دلی کے براری میں رہتا ہے دلی کی ہنسا نے رتن لال کے پریوار کو جو زخم دیے وہ کبھی نہیں بھریں گے بھلے ہی کے اندر سرکار نے شہید کا درجہ پرار تھک مدد دی ہو لیکن رتن لال کو انصاب تب ہی مل پائے گا جب دنگائیوں کو ان کے انجام تک پہنچایا جائے